بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز مانی گارنگ ایڈیاز میں خوش حمدید آپ کا مانی آپ کے عدم میں حاضر ہے دوستو جتنے بھی ہم نے اپنے گارڈن میں بیلیں لگائی ہوئی ہیں ان کے لئے آج ہم ایک جوگارڈ بنا رہے ہیں ہم نے یہ نیٹ لگایا ہے تو آج اسی جوگارڈ کے بارے میں ہم اپنے گارڈنگ منٹور سے بھی بات چیت کریں گے یہ لگانا کیوں ہے تو چلیں آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل ایک لازمی پریس کریں اور ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں تو چلیں آج کا ولوگ بقاعدہ شروع کرتے ہیں جی مانی ہم نے یہ کچھ دیسی ٹرکس لگائی ہیں اس میں کو فریم سا ہم نے ایک لگا لی ہے نیچے اور اس کے اوپر ہمارے پاس جو نیٹ پڑا ہوا ہے یہ لگا لیں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے ڈنڈے جو ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے ان کو ہم اس طرح زمین میں گھار لیں گے کچھ کی ہم آگے سے مو بنا لیں گے ان کا تاکہ یہ آرام سے زمین میں گھار جائیں تو بیسک مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو بیلیں ہیں وہ ایلیویٹڈ یعنی کہ اوپر رہیں چلیں اور نیچے سے ان کو ہوا کو سپیس ملے اکسیجن کو سپیس ملے کراس ہونے کے لیے تو اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا پودہ جو ہے اچھا محول ملے گا تو اس سے پودے کی فروٹنگ پر بڑا خوشکوار مرتب ہوگا پودے پر پھل اچھا آئے گا تو اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ جو جو گارڈ ہے یہ آلموسٹ ہم نے مکمل کر لی ہے نیچے ہم نے اس طرح ڈنڈے لگائیں ہیں اوپر یہ بزار سے آپ کو بڑے تھوڑے پیسوں میں یہ ایک نیٹ سا مل جاتا ہے یہ گارڈننگ کی دکانوں سے تو یہ ہم نے پرچیز کیا تھا کوئی چار پوائنٹ سا روپے کا تو یہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دینا اس طرح تو جب بیلے ہماری چلنا شروع ہوں گی تو اس جال کے اوپر یعنی اس نیٹ کے اوپر چلیں گی اور نیچے سپیس بچ چائے گی یعنی زمین اور جالی کے درمیان چونکہ فرق ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ ائر کراسنگ ہوگی تو پودے کی صحت پر بڑا شاندار اثر پڑے گا تو اس طرح کے دیسی ٹریک ساملے لگاتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے پودوں پر اچھے اثرات پڑیں اور پودے ہمیں اچھی فروٹنگ دے سکیں تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگ کر سکتے ہیں زیادہ اونچا اس لیے نہیں لگایا کہ جب وہ تیز ہمائیں چلتی ہیں آندھیوں چلتی ہیں تو پھر اس سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے ہم نے زیادہ اس کو نہیں اٹھایا تھوڑا اٹھایا تو یہ امید ہے آپ کو ہمارے یہ کابش پسند آئے گی تینکیو دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فائنلی یہ جو نیٹ ہے یہ اپنے گارڈن میں فکس کر لیا ہے فکس کر لیا ہے اس کے پیچھے کافی جدوجہد لگی بہت ٹائم لگا بہت ایفرٹ کی اور ایفرٹ کریں بھی کیوں نہ گارڈنگ نام ہی ایفرٹ کیا کافی محنت کی ہم نے تو ایفرٹ کریں بھی کیوں نہ بہت ایفرٹ کرنی آئی ہے دیکھیں اب یہ جو ہم نے نیٹ لگایا ہے یہ بلکل ٹائم ویسٹ نہیں ہم نے بے وجہ کا نہیں لگایا ابھی یہ ہم نے ضرورت کے لیے لگایا ہے اس سے ہماری بیلیں یہاں پر چلیں گی اور نیچے سے ائر کروشنگ ہوگی جس کی وجہ سے اچھی فروٹنگ ہوگی اور اس میں ہماری فائدہ فروٹنگ ہوگی تو ہماری فائدہ ہوگا اور آخر میں میں آپ لوگ ایک ٹپ بتاتا چلوں یہ جو بیل کا بالکل اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے یہ جو ٹپ ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے یوں پینچ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ پیچھے بودھا ہوگا وہ بوشی ہوگا اور آپ لوگوں کو فرمولہ تو یاد ہوگا جتنی زیادہ برانچز اتنے زیادہ پھول اور جتنے زیادہ پھول اتنے زیادہ پھل تو اسے کے ساتھ آج کا ویلاؤر میں کرتا ہوں یہ پر ختم امیدہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں چینل کو شیئر سبسکرائب لازمی کریں بھر لائکن لازمی پرس کریں تو چلیں آپ میریں گے کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے کونٹن کے ساتھ تب تک لئے آپ سب کو اللہ حافظ